اسلام علیکم میں شیف سمیرا ایک بار پھر سہری میں کیا ہے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوب ساری عبادتیں کر رہے ہوں گے خوب ساری نیکیاں بٹو رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے اس ماہ مبارک میں آپ ایک چھوٹی نیکی کریں اس کے آپ کو درجات دس گناہ زیادہ ملتے ہیں تو خوب ساری عبادت کر لیں اور چلتے ہیں اپنے ہاتھ دھونے WHO اور Life Boy کا پیغام کے لازمی طور پر آپ نے کرونا سے بچنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے کرونا سے آپ نے 20 سیکنڈ تک Life Boy سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں سب کو تلقین کریں کہ پلیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں یہاں پر آج ہم بنائیں گے بہت مزے کا میڈل لیسٹ میں ایک میٹھا ملتا ہے ایم شور کافی لوگوں کو پتا ہوگا بہت طریقوں سے یہ بنتا بھی ہے امی علی آج بن رہا ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ اس میں ایک جو گلاب کا ارخم ڈالتے ہیں اس کا ایک سب دس سا فلیور آتا ہے اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے میں اس کو باکر خانی سے بناوں گی کوئی بھی قسم کیا آپ لے کے اور آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے ایک لیٹر دودھ میں نے لے کر اور اس کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے پف پیسٹری سے بھی یہ بہت مزے کا بنتا ہے اچھا دودھ میں یہ بوائل آ گیا اب ہم ایڈ کریں گے کنڈنس ملک کنڈنس ملک اس میں جائے گا ہاف کین یا ہاف کپ یہ بہت سمپل ڈیزرٹ ہے یہ بہت سارے آپ کو میں نے تھنڈے میٹھے سے کھا دیئے تو میں نے سوچا ایک گرم میٹھے سے کھا دیتے ہیں اور یہ سرف کس طرح ہوتا ہے ہلکا سا کنکنہ گرم لیوک وارم سرف ہوتا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے کریم ایک پورا پیکٹ ہم اس کو تھوڑا سا اور مکس کر کے اور اس کے اوپر پور کر دیں گے جب ہم اس کے اوپر اس کو پور کریں گے پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں گے تو کیوں چھوڑنا ہے کہ یہ جو ساری باکر خانی ہے یہ سارا جو ہمارا مکسچر ہے دودھ والا اس کو جذب کر لیں ٹھیک ہے جب یہ جذب ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو بیک کریں گے بدام پستے خوب سارے میں جب سے یہاں پر یہ ٹرانسمیشن کر رہی ہوں مجھے تو آون یوز کرنے کا بہت زیادہ مزا آ رہا ہے کیونکہ یہ ہم ویسٹ پوائنٹ کا آون ٹوسٹر یوز کرتے ہیں اتنا کنوینینٹ ہے یہ گلاب میں نے ابھی نہیں ڈالا تھا گلاب میں ابھی ڈالوں گے یہ پورا اس ڈش کے لئے پورا ایک لیٹر ملک جائے گا اس میں اب میں ڈالوں گی گلاب ایک بار تو تین کلو کی کھیر شڑھائی تھی میں نے اور بجائے اس میں الائچی پاورڈر ڈالنے کے میں نے اس میں وائٹ پپر ڈال دیا تھا اس دن سے بس وہ کہتے ہیں نا آپ ایک ایسی چیز کرتے ہیں کہ پھر آپ سبق سیکھ لیتے ہیں پھر کوئی گڑبر نہیں ہوتی اس کو ہم ڈالیں گے آون میں اس پوائنٹ پہ آپ کو میں نے بتایا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ چھوڑیں گے ویسٹ پوائنٹ کے آون میں آون ٹوسٹر میں ہم اس کو بیک کریں گے بیس منٹ میں بھی ہوتا ہے پندرہ منٹ میں بھی ہوتا ہے آون کے ٹیمٹریچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے اچھا جی چلیں اب ہم بنائیں گے بیٹر فرائی ونگز ڈالڈا کوکنگ آئل ہم یوز کریں گے اس میں ڈی فرائی ونگز آپ کو پتہ ہے ڈی فرائی ہوں گے ڈالڈا کی کوالٹیز کا پتہ ہے میں بار بار کہتی ہوں آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں پورا پورا دن ہم لوکیشن میں رہتے ہیں تیاری کرتے ہیں تیل جب تک آپ کی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا تو وہ والی بات نہیں آئے گی جو کھانے میں آنی چاہیے ڈائی وڈ سے کہ آپ اچھی تیل پر انویسٹ کریں ہیلتھ سے تو بڑا کوئی چیز نہیں ہے ڈالڈا کوکنگ آئل کا انتخاب کریں بہترین آئل ہے یہ اب میں مارینیٹ کروں گی ونگز کو چکن ونگز آپ نے لینے ہیں آدھا کلو اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ کٹی بھی لال مرچے اس کا فلیور مزے کا لگتا ہے ون ٹی سپون لیمن جوز ون ٹی بل سپون اینڈ سالٹ ہاف ٹی سپون اچھا ونگز کو بھی آپ کو پاس ٹائم ہے تو پلیز آئی وڈ سے کہ آپ اس کو مارینیشن کا ٹائم دے دیجئے گا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ دیں ایک گھنٹہ دیں جتنی دیر یہ مارینیٹ ہوں گے اتنا اچھا بنے گا چلیں جی میں اس کو فرائے کروں گے بیٹر بھی تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے بیٹر بہت سمپل ہم نے بنایا ہے میدہ ایک کپ کون فلار آدھا کپ ایک انڈا کٹیوی لال مرچی نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے بیٹر بنا کر اس کو پرک دیا اور پھر ونگز کو جب مارینیشن ہوگی ونگز کی پھر آپ نے اس میں اس کو ڈپ کیا اور فرائے کیا ونگز تو سارے بچوں کو بھی بڑا پسند ہوتا ہے ہر اوکیزن پہ مجھے لگتا ہے ونگز تو بنتے ہی بنتے ہیں سنگل لیئر میں یہ ڈی فرائے ہوگا اس کو اوور لیپ ہم نہیں کریں گے بس اچھا یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو سنگل لیئر میں فرائے کریں گے یہ دیکھیں ریزن کیا ہے کہ یہ آلویڈی ڈی فرائے ہو رہے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں اس کو چھیڑنے کی اگر آپ اس کو چمچ ہلاتے رہیں گے تو ہوگا کیا سارا بیٹر نکل جائے گا اور ساری خوبصورتی چلی جائے گی اور افکوس ہم نہیں چاہتے ہیں کچھ چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں مجھے پتا ہے میں بھی کبھی کبھی بے چین ہو جاتی ہوں بار بار اس کو ہلانا ہوتا ہے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائم سے ہی گلنا ہے ہمارے ہلانے سے انہوں نے جلدی نہیں ہی گل جانا ہے the only thing is کہ آپ کا سارا بیٹرز آیا ہو جائے گا جب یہ فرائے ہو جائیں گے ہم اس کو الگ کر دیں گے دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بیکوز آف انڈا اور کون پھلار آپ یہ دیکھو ہلکے سے کرسپ ہے اچھا میں اب نکالوں گی امی علی اچھا ہم اون کو کریں گے بند یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا براؤن ہو گیا ہے بالکل خوبصورت سا یہ اور اس میں جو آپ یقین کریں اس میں جو خجبو ہے یہ خجبو میری کمزوری ہے گلاب کی خجبو یہ بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس کو کھانے کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا وارم کھاتے ہیں ونگز کا میں چھولا کروں گی بند اور ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کیا کہتی ہوں کہ پہلے کسی چیز پر اپنے برطن میں کسی پیپر نیپکن پر تلن کو نکالیں برڈ ڈالڈا میں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے ڈائریکٹ آپ نکال لو اب آپ کا دل چاہے آپ اس کو کنور کی چھلی گالک کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ سرف کریں باربی کیو سوس کے ساتھ سرف کریں جس چیز کے ساتھ آپ کا دل کرتے آپ سرف کریں ہمارے بیٹر فرائے ونگز ریڈی یہاں پر میرے پاس ہے مونیز کرشی جامشیری آپ سب لوگوں کو پتا ہے پاکستان کا نمبر ون یہ نیشنل ڈرنک ہے کوئی اس پر ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ اس کو سہری میں پییں یا افطار میں پییں یہ سارا سال آپ کو پتا ہے کسی بھی شربت میں کسی بھی پنچ میں کسی بھی ڈرنک میں یوز ہو سکتا ہے نہ کہ صرف ڈرنکز میں یوز ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے روایتی میٹھوں میں بھی یوز ہو سکتا ہے جامشیری لائیں اور آپ یوز کریں آج کے ہمارے ککنگ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے کچھ دیر بعد آپ سے سہری ٹیبل والے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی